بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ الیکشن کے بعد اور پالیمانی پروسیڈنگ شروع ہونے کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ ماضی کو بول کے آگے کی طرف بڑھا جائے اور الیکشن کے ریزلڈ پہ لوگ اتنا ناکامی کو تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن ریگنگ کی ڈسکشن دنیا میں نہیں ہوا کرتی لیکن جب الیکشن میں ریگنگ نہ ہو لیکن وہ اس طرح سے ایک فپ جنریشن کی دھاندلی آپ کر لے کہ پیسپل الیکشن کے بعد لوگوں کے ووٹ کے بعد کاؤنٹنگ کے بعد آپ بیسیکلی ریزلڈ چینج کریں یہ پاکستان میں پہلے ٹائم ہوا ہے اس لئے ہم آپ کو آج کچھ فکس ان فگر دیں گے اس تناظر میں جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنے فارم فوٹی پائف اپلوڈ کر لی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاب قومی سملے کی سے ریلیٹڈ پہلے سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ایک سو اسی سیٹ سے وہ ہم آپ کو بتا چکے کہ ہمارے چار سیٹ ہم بلوچستان میں جیت چکے اسی طرح ایک سو پندرہ سیٹیں فارم فوٹی فائب کے مطابق ہم پنجاب میں جیت چکے اسی طرح فوٹی ٹو سیٹس ہم کے پیکے سے جیت چکے ہیں اور سولہ سیٹے ہم سندھ سے جیت چکے یہ فگر دے چکے ہم آج جب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک چیز صرف آپ کو پہلے بتائیں کہ پورے ملک میں تقریباً چالیس پرسنڈ کے قریب تھر نہ اٹ رہا ہے ووٹروں کا چالیس پیسٹ کے قریب تھر نہ اٹ رہا ہے پورے ملک میں ہم آپ کو کچھ کنسٹیچوینسی کا فگر دکھائیں گے جو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اپنی جھجمنٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ان نیچرل ٹر نوٹ ہے وہ ان نیچرل ٹر نوٹ آپ کو اس مرتبہ ہم ان کنسٹیچوینسی میں دکھائے ہیں دکھانے جا رہے ہیں جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے وہ ایسے کنسٹیچوینسی ہے اور ایسے فولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹر نوٹ ایون سو پیصد سے بھی بڑھ کر ہے ایون نائنٹی پرسن بھی وہ ٹر نوٹ ہے نائنٹی نائن پرسن ٹر نوٹ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے کیونکہ جو ایکچول ریکارڈ ہے اس کے مطابق چالیس پیصد ٹر نوٹ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایسے فارم فورٹی فائب سے موازنہ کرائیں گے کہ فارم فورٹی فائب کے قانون یہی ہے کہ فارم فورٹی فائب جب پریزائیڈنگ افسر بناتا ہے اس میں انٹری اون ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کنڈیڈیٹ سکیور کر چکا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائیڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے تو قانون لاؤ میں بھی ایکٹ لک کلیکشن ایکٹ میں اور الیکشن رول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن ہو اور دسخط ہو اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹے ان میں سے بھی ان کا دسخط ہو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دانلی کس طریقے سے کی گئی ہے ایون فارم فورٹی فائب میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے جو آپ آپ کو دکھائیں گے اس کا زیادہ ٹائم میں دنگا تیمور جگڑا صاحب آپ کو اوورحال دیں گے اور سلمان اکرم راجع صاحب آپ کو سپیسیپکلی نیشنل اسمبلی کے مطابق آپ کو وہ افیکٹس ان فگر دیں گے اگر پہلے تیمور جگڑا صاحب کر لیں تو اس کے بعد میں آپ کو جلدی سے کچھ ثبوت جو ہے وہ لے جاتا ہوں جو پروجیکٹر پہ آئے گا ایک میں چیئرمن صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں انہوں نے کہا ہی فیفت جنریشن مجھے تو یہ فرس جنریشن لگ رہا ہے کہ بیسکلی کاغذ پہ جو نمبر ذہن میں آئے ہیں وہ لکھیں تو یہ تو بڑا پرانا نسکہ ہے ہمارے حیال میں تو یہ پچھتر سال پہلے ختم ہو گیا تھا لیکن دوبارہ ہم پچھتر سال رباس میں چلے گئے دیکھیں یہ پہلے تو ہم نے بہت پہلے یہ قیم کیا تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھنا ہے اور یہ پینتالیس ایسی سیٹیں یہاں پہ ہم نے سارا کام کیا گا ہے جہاں پہ نوے فیصد سے زیادہ قوم پورٹی فائیوز تھے جو اگر کوئی شک تھا نا کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز پورٹی فائیو یا اٹلیس بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیئے پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈلیٹ کیے باز کے رکھیں انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بلکل صاف واضح کر دیا اگر آگے جائے یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے خیال میں سیٹ سار یہ یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ون لگا دیا 1388 مجھے نہیں پتا کہ ٹین ٹائم پرائی منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے اور یہ یاد رکھیں یہ بار بار ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے ایک اگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی اگر آپ اگلے اس پہ جائیں یہ بڑی فیمس کل پوٹر پہ پاک چلی تھے 173 ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ اور وہ 173 سے آن چودری کے 973 بن گئے بس ون کے ساتھ کنڈا لگا دیا ون کو نائن کر دیا اگلے جو ریحانہ ڈار ورسز خواجہ عاصف خواجہ عاصف کے 209 سے 809 کر دے دو کو 8 کر دیا ٹھیک ہے جی اگلا جائیں اینے چونسر کیسرہ الائی ویسس چودری سالک حسین اتنا اچھا نمبر تھا 507 اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا پانچ اور 0 جو ہے وہ اس دونوں کو 0 بنا دیا تو 507 کو 007 کر دیا میری سیٹ یہ صوبائی سیٹ پہ بھی ہوا ہے آپ کو بن سیل گور صاحب نے تو بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی میرے حیال میں پنجاب میں ہم نے 100 سیٹیں ایڈنٹیفائی کیے اور کے پی میں تو ہم 115 میں 110 سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی بدکسمنی سے پشاور میں یہ ہوا میں نے اپنے سارے فارمز 45 اسلی اور نکلی ڈالے وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا کیونکہ 1600 ووٹ والا جو ہے وہ 25000 ووٹ سے جیت رہا یہ ایک مثال ہے کہ میرے 213 ووٹ آپ دیکھ سکتے اس کو 93 کیا گیا اور جو ایکچول اور جو جلال خان جو پی ایم ایل این کے جن کو ٹوٹل 1600 ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے ان کے دو ووٹس کو 122 کیا اب دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس سائٹ کے لوگ اسیمبلی میں جا رہے ہیں کراچی جاتے ہیں انہیں 238 پہ حلیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا اور ان کے اپوننٹ کے نو ووٹ کو 409 کیا گیا چار لگا انہیں 151 پہ جائیں یہ ساری سیٹس پہ ہم کلیمز پہلے کر چکے اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود ڈالا اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائیری اپنے آروز پہ یا ڈی آر اوز پہ نہ شروع کر مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملابس ہے مہربانو قریش شریف کے اس پولنگ سٹیشن پہ 497 ووٹ تھے وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے اور اگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹی ووٹ پہ یعنی ریجیکٹی ووٹ جو 27 تھے اصلی فارم 45 میں وہ 327 ہوئے اور یعنی کہ اس سٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹی ووٹ ہے وہ صرف مہربانو قریش یعنی کی ٹی آئی کے چیٹ سے گئے آپ جاتے جائیں یہ این اے 232 کی اگزامپل ہے اس کو چھوڑ دیں آگے چلے جائیں کو ماجیکلی 537 ووٹ مل گئے جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ تاسٹ ہی 655 ووٹ ہوئے تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا کیونکہ جب پانچ بجے کے بعد پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا تو ہر جگہ سکرین آف ہو گئی دروازے بند ہو گئے اور جن جن آروز میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آگے بھی جا سکتے میں آپ صرف اس کی یہ آپ آگے جاتے جائیں کیونکہ اگزامپلز بہت ہیں اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیسے ہوتا ہے آپ آگے جائیں یہ ایک پشاور کی سلائیڈ ہیں ایک لو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی دیکھ لیں یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے کہ کیسے ہوئی نیچے جو ہے وہ صاف فارم فورٹی فائیو جو ہمارے پاس ہے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اتنی جنراؤسٹی کے ایک سو دو ووٹ اس کو دیتی ہے یہ آپ اگلا دیکھ لیں اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایک چلی لکھا کیا ہے فارم فورٹی فائیو اچھا غلطی سے انہوں نے میرے فارم فورٹی فائیو ایک بار انیس فروری کو اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہو تو یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بولنے next 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 یہ ہر station میں یہ حال ہے میں ٹویٹر پہ ڈال پہ رہا next 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 اور اور اسی یہ کام کر دو سیٹوں پہ دو نسکے میں نے دیکھ ایک جو آرو ذرا کلمان تھا تو اس نے تقسیم کیا جیسے میرے تین سو ووٹ تھے اور اس نے دو سو کسی اور کو دینے ہے تو سو میرے چھوڑے ہیں دو سو دوسری جگر بہت سی 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 پہ ایسے کیا ہے اینے اٹھائیس سیٹ ہے جس پہ نورالم صاحب جیتے نورالم صاحب فیمس پرسنیلیٹی ہے اٹھتیس ہزار ووٹ انہوں نے لیے تھے اس کے ساتھ ون لگا کے ایک لاکھ اٹھتیس میں نے سنا کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ کم مارجن سے جتوا دیتے تو اینے پہ 49 فیصد ہے سبائی حلقوں پہ 62 اور 64 فیصد یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ آراز کا خیال تھا کہ پی کے 74 اور 75 نورالم کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑھایا لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے لیکن چینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک سبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ اینے اور پروینشل اسیمبلی دونوں پہ کھڑے پروینشل اسیمبلی سیٹ وہ جیت گئے 18 527 ووٹ ایک حلقے لیکن پورے اینے پہ ان کو صرف 14 ازار ووٹ ملے یعنی جس نے کرامت صاحب کو 18 اینے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں اور اس سکیل پہ تو بلکل نہیں شکریہ جی لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا اینے ایوان تو ایٹ وہ دکھاؤں گا اس سے آپ بلکل بات واضح ہو جائے کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز اس پہ اگر آ جائیں جی لیکن کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں ان فارم فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ چار سو تینتالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن مہارحال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو سات بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ بھی جو الیکشن کمیشن نے شایع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ ہی ہوتے ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا با ہوتے ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزلٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتے لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتے ہیں جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلن کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھاسی فیصد ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بلکل اس کو در دیں جائیں اور پیچھے لے کے جائیں یہ ہے پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیں آپ لیفٹ پہ لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتن ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کی الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست ہے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہے ایک سو تئیس کی بجائے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک جو ٹھنڈ رہا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اٹیس فیصد سے بڑھ کر چھاسی فیصد ہو گیا اچھا اسی عمارت میں یہ ایک سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہو گا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چھاسی فیصد ہو گیا اس عمارت باقی پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹھ تیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک پولنگ سٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے اس بلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں اٹیس فیصد اور چیاسی فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو سات کیا چھے سو ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اٹیس فیصد سے وہ چیاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے یہ ویب سائٹ پر موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بلکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر تاریخ کا ایک بہت اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وصوق سے پوری قوم دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کیلئے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستے ہیں ایک سو چالیس قومی اسیمبلی کی نشستے ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استدا ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونل میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور اس سے پنجاب جو کہ ایک بہتی بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فورن فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت قربیت دی تھی کہ فورن فورٹی فائیو لے کر آنا ہے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ سائبان جو ہے یا محترمہ وہ فورم فورٹی فائیو لے کر نہیں آئے تھے اس طفعہ ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس زخیرے کا موازنہ اب ہم ان فورم فورٹی فائیو سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نشائع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریب وہی ہیں جو میرے فورٹی فائیو باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی الپ کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کہ وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات ستائیس ہو جاتی ہے تو بلکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مقصوص شخص کے ووٹ جو بڑھائے جا رہی ہے تو اس کے بعد شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بلکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آرو کی سطح پہ جب یہ فارم فورٹی فائی بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلان جیت کیا اور فلان ہار گیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لئے ہم ہر طرح کی جد و جہود کریں گے قانونی جد و جہود کریں گے پارلیمان سمجھے 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 ان کے چائم سے اس طرح ایک بلندر سامنے آنا تو چیپ لیکس موسیقی زیادہ لیکنس کے لئے دیکھتے ایک بلندر سمجھے شیئر لیں گے آپ لگتا نہیں ان کے بعد اوپن اینڈ شاٹ کیس ہوئے دیکھیں اوپن اینڈ شاٹ کیس ہوئے الیکشن ایک میں لنکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی ورسی دوران ایک اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپرم کورٹ سے یہ استدعہ کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پیٹیشن نہ ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے فارم فورٹی فائیب آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم فورٹی جب آپ ٹریبیونل جاتے تو ٹریبیونل کی لیے لا تو یہ مقرر ہوا کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ فیصل کر لے ٹریبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹریبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصل جل دو سپریم کورٹ سے بھی ریکوست ہے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اس ہی کورٹ کے پارلیمان میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے ہیں نہیں دیکھو جہاں تک انٹر پارٹیز ہوا ہمارے الیکشن ہو چکے تھے جو سپرم کورٹ نے کہ دیا ہے ہمارا ریبیو فینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عمل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹر پارٹیز الیکشن بھی کر لی اور کل ان کے ٹاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ اکسٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفیکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کی آرڈر کو اٹھائے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر ناؤنس کیا یکم مارچ کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارچ کو کوئی آرڈر ناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ہمیں ملا ہے چار تاریخ اور چار کونٹفیکیشن ہی بھی ہو گئی ہے تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ عدالت اس کو برقرار رکھی اب اسی کنسٹیوشنل اشوی جو عدالت کا فیصل ہوگا دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے ہمارا یہ کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹیز کئی شو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی کیونکہ تین صورتوں میں آپ نشان ریکیوز کر سکتے یا یہ کہ آپ نے فائی پرسنڈ وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے اور چوتھا یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب کچھ کنٹروڈ تھا یہ کہا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم میں رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپنڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لیسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے ومن اور نان مسلم کی ڈکومنٹ بھی بیج دی تھے اور وہ پائل کر چکے تھے یہ تو ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کیا کیونکہ وہ دیٹ پائل کرنی کی دیٹ سپرم کورٹ نے جو دی تھی وہ چوبیس ڈسمبر تھا اور چوبیس ڈسمبر کو ہمارے حق میں سٹے آیا تھا کمیشن نے ہمارا سکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے تیرہ جنوری پہ لے گیا تھا اور تیرہ جنوری کو ہماری سکروٹنی نہیں کی تھی جب نشان چلا گیا تو وہ کیا ہوا تھا اس سکروٹنی ہمارا جمہوریت کا حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹسٹ کرتے اگر آپ کو ریلیم نہیں ملتا لیکن پہلحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ایسا ہی